اموس اس کا آٹھویں باب اس کی گیارویں آیت اموس آٹھویں باب اس کی گیارویں آیت آج ہم سیکھیں گے آج ایک بہترین موضوع ہے بائبل مقدس میں ہم اس کو سمجھیں گے اور موضوع آج یہ ہے کہ کلام کے سننے کا کہت کس کا؟ کلام کے سننے کا کہت کلام کے سننے کا کہت تو اس بات کو آج ہم تھوڑے سما کے لیے سمجھیں گے اور سکھیں گے لکھا ہے خداون خدا فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں کہت ڈالوں گا نہ پانی کی پیاس تو نہ روٹی کا کہت بلکہ خداون کا کلام سننے کا خداون کا کلام خداون کا کلام سننے کا آج ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ کیوں لوگ کلام نہیں سننا چاہتے کیوں کیا وجہ ہے کیوں نہیں کلام سننا چاہتے رومیو دس بات کی اس طرحیت میں لکھا ہے ایمان سننے سے اور سننا مسیح کے حبلیس کا پرائم ٹارگٹ ہے حبلیس کا پرائم ٹارگٹ ہے کلام کو لوگ نہ سنیں وجہ کیا ہے جب سنیں گے قبول کریں گے قبول کریں گے شباہ آجائے گی بحالی آجائے گی تازگی آجائے گی اسلامتی آجائے گی وہ زندگی کے اندر رہنا شروع ہو جائیں گے خدا کا پرائم ٹارگٹ یہ ہے لوگ خدا کی اپنی بات کو سنیں سمجھیں جانیں اور ہمیشہ کے زندگی کے ورز رہیں لیکن عبلیس کبھی نہیں چاہتا عبلیس کبھی نہیں چاہتا میں اقصد اپنے مہنبائیوں سے بات کرتا ہوں کہ ہم اپنے کام پاس آئی سی او میں یا جہاں لوگ ڈیوٹیز کرتے ہیں کبھی کچھ سوتا ہے کبھی سوتا ہے رائیوی کرتے ہیں کبھی کچھ سوتا ہے لوگ چرچ میں کیوں سوتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ لوگ سننا نہیں چاہتے ان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مخالف عبلیس ہمیں جاگنے کے لیے حمد نہیں دیتا وہ سونے کی لوری ہمیں لاتا ہے نہ ہم سنیں نہ قبول کریں نہ زندگی میں رہیں وہ ہمیں موت کے سایہ کی وادی میں ہی رکھنا چاہتا ہے اس لیے ہم کلام کو سنتے نہیں ہیں جب سنتے نہیں تو قبول نہیں کریں گے جب قبول نہیں کرتے ہم شفاہ نہیں پاسکتے تو ایک بڑا سنیریو جو کہے ایک بڑا سما جو ہے عبلیس نے کیا ہوا ہے ہمارے خلاف کہ ہم روٹی پانی تو ہمارے پاس بہت ہے پانی بہت ہے اچھے سچا پانی ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن کلام کے سننے کا کہت پڑ گیا ہے اس لیے آج ہم اس بات کو جانیں گے کہ کیوں لوگ خدا کے کلام کو نہیں سننا چاہتے خدا کا پرائم ٹارگٹ ہے خدا بات کرنا چاہتا ہے خدا اپنے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے مجھے پہلے اس بات کا ایکسپیرنس نے گا میں چونک بیٹی کی بیٹی آئی ہے تو مجھے نہ بڑا وہ چیزیں میں بائبل سے اس کو دیکھ کے میں سیکھتا ہوں وہ بیٹیوں سے کانوں میں بات کرتی جاتی ہے اس سے رسپونس کرتی ہے تو ہمارا خدا ایک وقت تمہارا باپ ہے اور ایک وقت تمہاری ماں بھی ہے خدا کے ساتھ تمہارا درم کی نیوریشن ہے وہ ہمیں ماں باپ کی طرح پیرنٹس کی طرح ہماری نگداش کرتا ہے ہماری لہنمائی کرتا ہے اور ہم سے بات کرنا چاہتا ہے پتہ اس کی کتاب میں دکھا ہوا ہے کہ خدا صبح سویرے آدم سے بات کرنے کے لیے اترتا تھا اور خدا نے جب ایک طرح آدم نہیں لیا تو خدا نے پکار کر کہا آئے آدم تو آئے آدم اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بات کرنا چاہتا ہے خدا سنانا چاہتا ہے خدا کلام کرنا چاہتا ہے لیکن جب کبھی خدا کی آواز ہمیں نہیں ملتی نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اور خدا کے بیچ میں کوئی اور شخص مل گیا ہے اب تیروں بات خدا سے جب پڑھتے ہیں نا تو وہاں بھی لکھا ہے کہ جب تک لوت ابراہم کے ساتھ تھا خدا نے اپنا کلام کرنا بند کر دیا تو ہماری زندگی میں کبھی کبھی کوئی کوئی نہ کوئی لیوت جو ہے یا کوئی بھی ایسا شخص جو ہے جو ہمیں ڈسٹرگ کرتا ہے وہ اتنا سٹرونگ قسم کی وہ سپریشن ہوتی ہے کہ اس کو وہ ہماری آواز جو ہے نہ خدا تک پہنچتی ہے اور نہ ہم خدا کی آواز کو کبھول کرتے ہیں خدا کا پرائم ٹارگٹ ہے خدا بولنا چاہتا ہے خدا کا پرائم ٹارگٹ ہے اپنی آواز کو ہم تک پہنچانا چاہتا ہے اور عبیس کا اس سے بڑا پرائم ٹارگٹ ہمارے خلاف یہ ہے کہ عبیس جو ہے وہ چاہتا رہی ہیں ہم خدا کی آواز کو سنیں اس کے کلام کو کبھول کریں ہمیشہ کی زندگی میں رہیں لیکن اس کا ٹارگٹ یہ ہے ہم ہمیشہ موت کی حالت میں رہیں باپ ابراہام سنگزہ نے بات کرنا کیوں بات کی کیونکہ اس نے اپنے ساتھ ایک موت کو رکھا ہوا تھا اور ملاقی سے لے کر مدی کی انجیر تک آرموز چار سو تیس چار سو بیس سال کا وہ سما ہے جس کو ڈاکڈاک ایج کہتے ہیں تاریخی دور کہتے ہیں اس دور میں بھی اس وقت میں بھی خدا کی اور انسان کا رب ختم ہو چکا تھا انسان نے سننا چھوڑ دیا تھا بولنا بولتا بہت ہے انسان بات ابھی بھی آپ دیکھو پیکام سپیلنگ پہ ہے جیسے عبادت ختم ہوگی نا ہم کنی بار کارنش کے جا کے ڈیٹھیں تو جو گھنگا شخص کی ہے نا چرس کے ادر وہ بھی بھر 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 دے گا وہاں پہ کیوں کیوں کیونکہ اس کے اندر ابلیس گہرے طور پہ کام کرتا ہے ابلیس اس کو استعمال کرتا ہے کہ چرس میں تری آواز نہیں مکلتی یہاں تو جتنا مرضی بول میں تیرے ساتھ ہوں تو خدا کا پرائیم ٹارگٹ یہ ہے خدا اپنا کلام نازل فرماتا ہے ایک ساتھ بھی سرکا ہے وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے تاکہ کومے اوتے گھرانے خاندان جو جو شخص اس کے کلام کو سن لیتا ہے وہ شفاہ ماتا ہے اس لیے تھوڑی سی باتیں ہم آج جان کر آگے بڑھیں گے استشنہ کی کتاب اس کے چھٹے بات اپنا باتیں لکھا ہے سن آئیئس رائیل کون کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے خدا بولنا چاہ رہا ہے خدا بٹانا چاہ رہا ہے سن آئیئس رائیل خدا مند میرا خدا ایک ہی خدا ہے تو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت اپنی ساری عقل سے خدا مند اپنے خدا سے محب eaten پڑھیں اپنے رائے سن آئے اس رائے اور آج خدا مجھ سے آپ سے بات کیمتا کرتا ہے کہ سن آئی بریسی پیٹھ کے میں ہی تیرا شاکی خدا ہوں میں نے تیرا فدیہ دیا ہے میں تیرے ساتھ ہوں میں تو موت کے سایہ کی وادی سے نکالا ہے میں تجھے ہمیشہ زندہ رکھوں گا میں تیرے ساتھ ساتھ رکھوں گا میں تجھ سے کبھی حضر کردار نہیں ہوں گا تین سو پیسل بار لکھاؤ اے کرام میں میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ ہوں میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا میں تیرا فدیہ دیا ہے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں اور ہم کہتے ہیں خدا مند کوئی بات نہیں خیر ہے ہم بس ایسے بول چک بلدے ہیں سن آئیس رہی خدا مند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے اور ہم بہت سے خدا بنائے ہوئے ہیں میں لازم دنوں میں یہاں میں نے بات کی تھی کہ دیار مولدوں کے پیچھے بھاگران غم کیا ہوتا ہے غم ان کے انسوں نہیں رکھتے اس لیے کہ خدا کہتا ہے خدا نے بولا ہے سن آئی چرچ آئی میرے بیٹے آئی میرے بیٹی میں تیرے پاس ہوں اور زدیہ آٹھ پاٹھ پر دوسرے لکھا ہے کہ خدا اسرائیل تیری اپرو فائی ہے خدا جیسے کوئی نس کو چھیڑتا ہے نا آپ کی پتلی کو چھیڑتا ہے کبھی کھاک کھاک کر دیں گے آپ کی پتلی کو ہم آپ کو چھو رہی سکتے ہیں اتنا خدا ہمارے پاس ہے اتنا خدا ہمارے رزدیک ہے اس حد نا خدا ہمارے رزدیک ہے اس پر کریں گے نا دل میں بات کریں گے تو خدا ہماری بات کو سن لے گا جیسے بھائیل کو یہ پرابنم کہا میں الفاظ نہیں آپ کو بتا سکتا کہ میں کس عزیل سو سو گزرا تھا میں بہنزی دن پاس پان بہنزی دن کا بڑا بھائی اس عزیل میں تھا تو اگر ان کی عزیل کیا خدا نے نہیں دیکھی تا خدا نے نہیں سنا کو خدا نے ان کی جو جو وہاں پہ بیٹھے جمک آ رہے تھے کچھو رہے تھے کھڑے نہیں ہوا سکتے تھے بیٹھ بھی سکتے تھے لیٹ نہیں سکتے تھے کیا خدا ان کو نہیں دیکھ رہا تھا جب خدا نے کہا ہے کہ جب خدا نے کہا ہے کہ میں تمہاری شاہ راک سے زیادہ نزدیک ہوں آنکھ کی خسلی وجہ چھوئے گا میں اس کا مقابلہ کروں گا تو خدا اس حد تک یہ ہے وہ ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہے کلوز پیلوشیپ کلوز پیلوشیپ ایسی دہری دہری پیلوشیپ خدا کی ہماری ہے ہم کبھی تصور نہیں چاہ سکتے ہیں یرمیہ کا صحیفہ اس کا تیروں باپ خدا کی رفاقت کا میں آپ کو ایک بڑی بڑی بڑے خاص سماح پہ لے کر جاتا ہوں کہ کس طرح سے خدا انسان تیروں باپ گیارویں اطلب پڑے کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لپٹا رہتا ہے کمر بند پڑے پیس کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لپٹا رہتا ہے ویسا ہی خداوند فرماتا ہے میں نے اسرائیل کے تمام بھیرانے اور یہودہ کے تمام بھیرانے پر لیا کہ مجھ سے لپٹے رہیں تاکہ وہ میرے لوگ ہوں اور ان کے سبب سے میرا نام ہو اور میری ستائش کی جائے اور میرا جلال ہو پر انہیں نہ سنا یہ کمر بند چرب لپٹا ہوتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے کبھی سوچا ہم نے ایک بڑا بیت آج سو بوجھے لیرا ہے ابھی تو مارٹرز اور لوگ جو ہیں لاسٹر پینا ہوتا ہے ٹروزر پینا ہوتے ہیں تو ٹروزر کا لاسٹر روز بھی ہونا تو وہ نیچے نہیں گلتا ہے جن گرنے کے چانس کم ہوتے ہیں تو اگر صندی شوار پینا ہی ہو بڑی ساری تو کمر بند نکل جائے تو کیا ہوتا سوچیں ایک رکھنے کے لئے روحانی بات کروں میں آپ سے خدا ہمارے نگ پن کو ڈامنے کے لئے جیسے کہتا ہے بھگنگی ہونا چپٹے چپٹے رہنا اس حد تک کہ خدا ہمیں کبھی جسمانی روحانی خاندادی طور پہ کسی سماح میں بھی خدا ہمیں ساتھ بات دن نگا نہیں ہونے دیتا پیٹے رکھتا ہے اسی لئے 35 سے بات کی اکی بیس اکیس آیت میں خدا نے ایک بڑھرا زبا کیا تھا لنگیاں نہیں پینائیں تھی لنگیاں خود انسان پیلتے ہیں نکریں خود انسان پیلتے ہیں سکرٹیں لڑکیں بھی سکرٹیں پیلتے ہیں خدا کرتے پیناتا ہے اور کرتے کرتے چلو طریفہ پڑھنی ہو تو خروج کا تھائیس بات پڑھیں کہ وہ جو کرتا ہے جو کہن کرتا پیٹتا ہے وہ جیسے سودی توپ پینتے ہیں پورا ہوتا ہے وہ ہاف شریف نہیں ہوتا اس کے بازو ایسے اوپر نہیں کیے ہوتے وہ ایسے لوگ پانچے نہیں چلتے وہ پورے ٹکنوں تک جہاں سے لے کہ ٹکنوں تک پورے کا قرآن لباس ہوتا ہے خدا نے کمر بند ہماری کمر کے ساتھ چپکا ہوا ہے اور کلام نے لکھا ہوا ہے اپنی کمروں کو مضبوط رکھو اپنے چرکوں کو جلتے رہن دو اور کمروں کو مضبوط رکھو اس حبتہ خدا پلوس سیلو شیف خدا کی ہمارے ساتھ ہے اکلام ہی طریقہ ہے کہ بندی سائل میرا جلال ظاہر کریں انہوں نے کیا لکھا ہے نا سنا اس لیے جو نہیں سنتا وہ بولتا بھی نہیں ہے جو گمبا ہے وہ بہرا بھی بہرا بھی ہوتا ہے اور جو نہیں سنتا وہ بول نہیں سکتا وہ سیکھ نہیں سکتا وہ سمجھ نہیں سکتا وہ کچھ نہیں ہے وہ زیرو سے بھی کم ہے اور خدا پھر اس کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے اس لیے وہ خدا کی بات کو سننے کے لیے یار نہیں ہے اور خدا گھلا کرتا ہے کہ میں ان کو جیسے کمر بان کے ساتھ چھکتا ہوا ہوں ان کو ننگ پان کو جھول کرنے کے لیے اور کفارے کا مطلبی ہے ڈھانپنا اور اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس نے ہمیں ڈھانپا اس نے ہمیں اپنے کفارہ میں چھپایا اور اس نے ہماری صورتوں کو اپنے ہتھیری پر جید رکھا ہے اور وہ روز دیکھتا ہے لیکن انسان ہے سارے دنیا کے کام وہ کر سکتا ہے کلام نہیں سکتا کلام سننے کا موت پہنی ہے نہیں کا دنگی ہے میں سچی بات آپ سے کہہا ہوں اس لیے خدا کا گلہ ہے کہ وہ نہ سنتے ہیں اور نہ میرا جلال زہر کرتے ہیں شفاہ مل گئی ہیں یہ نہیں کہنا کہ شفاہ مجھے خداون جسن سے دید ہے بڑا اچھا منابت ڈاکٹرس ہی پانسو فیس لیندے ہیں اس پر میں نے لانچ گیا میں ٹھیک ہو گیا ہوں نہیں وہ وسیلہ ہے شفاہ دینے والا خداون یسو مسیح ناصری ہے اس لیے اس آیت کو جب میں آج سب پڑ رہا تھا تو میری رنکٹے کھڑے ہو گئے کہ خدا اس حد تک وہ یہودہ کے قبیلے کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ جو اس کا نام لیتے ہیں جو اس کی ستائش کرتے ہیں ان کے ساتھ خدا کتنا اچھا برطاو کرتا ہے خفیرمیان اب چھٹے باپ کی دسنی آیت پڑے خدا کہتا ہے کہ میں کس سے بات کروں اور کس کو جتاؤں چھٹے باپ کی دسنی آیت میں میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں تاکہ وہ میری سنے بلکہ ان کے کان نامختون ہیں کان کیا ہے؟ نامختون ہیں اور وہ سن نہیں سکتے دیکھ خدا کا کلام ان کے لیے حکارت کا باعث ہے خدا کلام ان کے لیے حکارت کا باعث ہے حقیق جانتے ہیں خدا کی کلام کو خدا کی مو کی باتوں کو سننا نہیں چاہتے شفا خدا نے دی ہے سلام کی خدا نے بخشی ہے خدا نے ہمیں اس زمین پر رکھا ہوا ہے خدا نے ہمیں مضبوط رکھا ہوا ہے بیماروں سے دکھوں سے پریشانوں سے نکالا ہوا ہے ہم اور لوگوں کی تعلیمیں کرتے رہتے ہیں حقیق جانتے ہیں خدا کے کلام کو سلام میں تو لکھا ہے کہ ہم خدا کلام کو اوڑنا بچونا کھانا پینا یعنیہ کہتا ہے کہ میں اس کو تمہار تمہار بنا کے کھا لیا اور جب میں نے کھایا تو کڑ گا تھا اور جب پیٹے گا تو مٹھاؤ گیا کیونکہ خدا کا کلام شیری ہے خدا کا کلام زندگی ہے خدا کا کلام موت سے نکالتا ہے اور یہاں پہ کلام میں لکھا ہے ہم نے صاحب پڑھا ہے کہ خدا کہتا ہے میں کس سے بات کروں کس کو جتاؤں تاکہ وہ میری سنیں لیکن ان کے کان نامختون ہیں دیکھ خدا کا کلام ان کے لئے حکارت کا باعث ہے اور وہ اس سے خوش نہیں ہوتے کیسے؟ خدا کا کلام سننے سے خوش نہیں ہوتے میں گلے کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں ایسا پاسمان ہوتے لئے لوگ مجھے بہت بڑی سے پیٹ پاس دیکھیں خدا مند پلیس یہ میرا کام ہو جائے جب کام ہو جائے جب کام ہو جائیتا ہے پاکسان جاتے ہیں انڈیا جاتے ہیں دل پورا فون میرا بھیجتا رہتا ہے کام ان کا ہو جائتا ہے خدا کی شکزاری کرنے کے لئے خدا کے پاس کرنا ہے دیکھو مجھے نہ بولو کبھی نہ بولو مجھے ضرور نہیں ہے جس نے کام کیا ہے اس کے پاس تو پاکسان لیا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ کلام کی حکارت خدا کی آواز کی حکارت خدا کے موں کی حکارت جو خدا نے کلام کیا ہے اس لئے کیا ہے؟ حکارت ہے اس لئے خدا آج مجھے اور آپ سے گلا کرتے ہیں کہ کلام کے سننے کا کہل پڑ چکا ہے اور اس کہل کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ ہم جسمان طور پر کہل کو ختم کرنے کے لئے سٹور بناتے ہیں پیس جمع کرتے ہیں گھر بڑا بناتے ہیں چیزیں جمع کرتے ہیں اور ہر فرائیڈے سنڈے کو گروسریوں زیادہ لے کے آتے ہیں تاکہ پورا ہفتہ ہمارے گھر میں راشن ہو، دودھ ہو، چیزیں ہو، سب کچھ ہو تو ہم پڑاتے پھر بلکو کیا بلکو کیا بلکو کیا ہو سکتے ہیں؟ کھانا ختم ہو سکتا ہے لیکن خدا جب اپنا کلام ہمیں دیتا ہے جب تک ہم خدا کی کلام کو نہیں سمجھیں گے نہیں جانیں گے ہماری زندگی میں بڑا کام نہیں ہو سکتا اچھا یہ کہت بڑا ہے کیوں بڑا ہے؟ کیوں بڑا ہے؟ بندی کی انچیل کے چوبیس باپ کی ساتھ میں دکھا ہے کہ اخیر زمانہ میں کیا ہوگا؟ کال پڑھیں گے؟ کال پر اندر کہت ہے کال پڑھیں گے؟ بنچال آئیں گے؟ بہت سارے پروبلمز کھڑے ہوں گے؟ اور جو لوگ نہیں کلام کو سننا چاہتے نا وہ اس آیت کا ریفنس لیتے ہیں اب اخیر وقت ہے کلام کا تحت بڑھ گیا ہے اور بڑے سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس ہارٹ کافی بائیبل مقدس ہی نہیں ہیں سننے کی بات بھول کی میں تراؤں ہارٹ کافی بائیبل ہے ہی نہیں ہے اتنا ڈھرتے ہیں نا امیگریشن سے پاکستانی امیگریشن سے سعودی میری امیگریشن سے ان کے پاس نام تو ہوتا ہے فلکس اچھا خوبصورت نام ہے نام ہے پترس نام ہے جیکب نام سیمول ہے بائیبل ہی نہیں چاہتے پاکستان سے تو جو پڑھے گئے تو سنے گئے ایسے بات جب سنے گئے بھی قبول کیسے کر لیتے جب قبول نہیں کر لیتے جب قبول نہیں کر لیتے شفاق ایسے قائم دے تو میرے بہن بھائیو وہ بنا کہتے ہیں اچھی زمانہ ہے کلام کا کہت پڑھ گیا ہے نوٹی کا کہت پڑھ گیا ہے وہ بھائی یونک پیسرے باب میں آجئے پیس وہاں کے لکھا ہے جب خدا نے کلام کیا تھا کہ میں نینواز شہر کے تمام لوگوں کو تفاز دیجے انگول کی لافرامر میں بہن جن بہن چکی ہے وہ برگن سائے برگن کلام میں لکھا کہت پڑھے گا تو کہت کو ختم ایسے اپنا سکتے ہیں سنے کے رسیدہ سے قبول کرنے کے رسیدہ سے عمل کرنے کے رسیدہ سے جب عمل کریں گے ہم زندگی میں رہیں گے پرامفلیس کو بند کرنے کے جبلیس کی چٹ میں زندگی میں ہوں اور بہت سے لوگ زندگی میں رہیں گے اس لیے کہ میں نے قدار کی آواز کو سنا ہے اگر سلام کے رات قدار کلام تو نہ سنتی کیا وہ اس پراملہ صدقی تکی تھی ہم کبھی کبھی نیگو بھی مسمان جاتے ہیں بڑے بڑے عظم آپ عالم مل جاتے ہیں بہت بحث کرنی ہو تو بڑی بحث مالے پاس سکتی ہے یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے اور پھر خدا قلع کرتا ہے ان کے کان نامختور ہیں میری بات کو سنتے نہیں اور جب نہیں سنتے شبار نہیں پاتے جب شبار نہیں پاتے آئیسیو میں رہتے ہیں جب آئیسیو میں رہتے ہیں جب آئیسیو پہن جاتے ہیں کیونکہ وجہ کیا ہے کہ خدا کی کلام کو نا سننا اس لئے ہمیں آج اس بات کو سمجھنا ہے کہ شفا پانے کے لئے ہمیں خدا کی موں کی باتوں کو سننا قبول کرنا سمجھنا اور اس کے مطابق پھر زندگی بسر کرتے جانا ہے ابھی آپ عموس کی کتاب پھر نکالیں پھر اس کے ساتھیں باب میں آجیں جو خدا بنی اسرائیل کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے تو آج جو بات ہم سکھیں گے بنی اسرائیل ایپل آف آئی ہے خدا کے خاص لوگ ہیں اس کی آپ ساتھیں باب کی پندرہ آیت سے ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ جب میں غلہ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا یہ کون بات کہہ رہے ہیں عموس کہہ رہا ہے میں غلہ کے غلہ کے غلہ مین چرچ غلہ مین بھیڑوں کی چیزیں جہاں بھیڑے ہیں غلہ کیا ہے غلہ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا آج اس میں پہلا پارٹ سکھیں کی بات یہ ہے ہر جو شہر ہے اپنے غلہ کا کہن ہے ہر جو شہر ہے اپنے غلہ کا کہن ہے کیا وہ اپنے غلہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے کیا وہ اس غلہ 522 پور کے مطابق ٹولیا میں نال خدا دے کار آنگا ہے غلہ غلہ مین اس کے لوگ اس کے لوگ اس کے لوگ ہیں بیوی ہے بچے ہیں بھائی ہے بہن ہے باپ ہے یا ماں ہے جو لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں کیا ان کو ٹولیوں سے لے کے آتا ہے چرچ میں یا کیلہ آتا ہے یا بڑا بھائی چھوٹا بھائی ساتھ ہے ان کو خدا کے گھر میں لے کے آتا ہے کہ نہیں آتا اور ہم اس کیا کہتا ہے میں غلہ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا لکھا جا ستھ پیچھے پیچھے چلتا تھا تو خدا میں نے مجھے لیا اور فرمایا کہ تو میری قوم اسرائیل سے نبور کر میری قوم اسرائیل سے نبور کر اور اس کے لئے بات میں لکھا ہوا ہے خدا نے ہسکیت سے کہا تھا کہ تو بن اسرائیل کے گناہ اور بدی اس پر ظاہر کر دیں خدا کسی کا طرف دار نہیں خدا بن اسرائیل کا طرف دار نہیں تو پھر ہمارا طرف دار کیسے ہوگا وہ تو ان کے خاص لوگ ہیں وہ تو اس کی جنگا کی بھیڑے ہیں خاص لوگ ہیں جب خدا ان کے خلاف کہتا ہے کہ ان کے خلاف کیا کر دیں نبور کر دیں اور ہسکیت سے خدا کہتا ہے ان کے خلاف ان کے گناہ ان پر ظاہر کر تو پھر آگے لکھا ہے پس اب تو خداون کا کلام سن کیا بات ہے خدا کا کلام خدا کا کلام سن خدا یہاں بھی کہتا ہے کہ میرا کلام سن گئے اور آگے کے لکھا ہے تو کہتا ہے اسرائیل کے خلاف نبوت اور اضحاق کے گرانے کے خلاف کلام نہ کر اس لئے خدا وجہ فرماتا ہے کہ تیری بیوی شہر میں قصدی بنے گی یہ جہاں لفظ بیوی ہے یہاں لفظ کلیسیا ہے چرچ ہے بیوی ڈیزرمنٹ فیزیکل بیوی کی بات نہیں ہے اور اس بات کو میں آج بڑی ڈیٹیل سے اس کو سمجھ رہا تھا ابھی آج چھلویس 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 سے دے کر آٹھ سنوری تک نیکسیمال چس جن ہیں پاکستان میں تسکی کا تدابق ہا کریں گی کیوں ملی کا ریڈر آ گیا اس کو کھڑا کریں گے ایم کیم آ گیا اس کو کھڑا کریں گے آج میں دکھ سے ماتا کہتا ہوں نہیں آج ایک شخص میں پوسٹ لائی ہوئی تھی جماعت اسلامی ہمیں اس سارے مسائل سے نکالی نام کیا ہے منور پسی کھول لے گا میں آپ کو گروہ میں ڈال دوں گا تو پھر آپ کو میرے پیج کوئی تھوڑی اگر خوبار میرے پیج کی نہ ہو میں جو پھر ڈال دوں گا میں جب اس کو بان لکھنا آسو میرے آنسو نہیں لکھ لیتے کسپی تیری بھیری کیا بلی بولیں کسپی اور کسپی کا باندھو بولتا ہے جس کے ساتھ مجھتی جاؤں راہی لکھا ہے اور تیرے بیٹھے بیٹھیاں تلوار سے مارے جائیں گے اور یہ سولانگ کو جو ہوا تھا سولانگست کو یہ وہ اس نیریو نظر آرہا ہے مجھے تیرے بیٹھے بیٹھے ہیں تلوار کی نظر ہو جائیں گے خدا بروقت کلام کرتا ہے خدا بروقت کلام کرتا ہے خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور آگر لکھا ہے اور تیرے زمین جریب سے تقسیم کی جائے گی اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے آسیر ہو کر کہہ لکھا ہے اسرائیل کے لکھے اپنا نام ہم لے سکتے ہیں اپنے چرچ کے نام لے سکتے ہیں ہم آسیری میں خود چاہتے ہیں آسیر ہو کر ملے گا زندہ بھی لکھے گا اس لیے سوچنے کی بات یہ ہے وہ خدا جو اسرائیل کی فیور نہیں کرتا ہمارے ساتھ کیا کرے گا کیونکہ ہم نے اس کی آواز کو سننا نہیں چاہتے سننے کا اور اگر میں کسی سے بات کروں گا یا کوئی خدا کا خانہ وہاں بات کرے گا کیا گا پائی جی کارلو بچے لی سکول لحظت رہنے مولدہ سیڈی کیئر نکان آمیدہ سیڈی کیئر ببتسر سیڈی کیئر شادی سیڈی کیئر بیو لیڈا کل لوں بچے کتنے نائے گا کتنے نفر کریں گا دکھ سر میں آپ سے بات پہلا ہوں کلام کے سننے کا کہل کلام کے سننے کا کہل اور اس لیے بیوی کیا ہو جائے گی اسبیر بچے کیا ہو جائے گے اگران سے اور بھام کیا ہو جائے گے اسیر اور یہ بات خدا کی کلام کی این مطابق ہے خدا نے آج بار وقت کلام کیا ہے آگے چلیں ذرا پلیس آٹھ میں باپ کی دوسری آیت اور اس نے فرمایا آیا موس تو کیا دیکھتا ہے اس نے کہا میں تابستانی میووں کی ٹوکری کیا تابستانی میووں کی ٹوکری فروٹ یہ پانچ پا میں کیا لکھا ہے پانچ پا میں کیا لکھا ہے پانچ پا میں کیا لکھا ہے پھل محبت ہے رحم ہے علم ہے پاکیر کی ہے بہت نو وہاں پہ پھل لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کیا لکھا ہے آگے پڑے سے یہ پھلوں پھل سارے ہمارے پاس موجود ہیں اور اگلے کہا ہے تب خدا میں نے مجھے فرمایا میری قوم اسیل کا وقت آ پہنچا ہے اب میں درگزر نہ کروں گا درگزر درگزر نہ کروں گا اور اس وقت مقدس کے نغمے اب مقدس میں کیا کام ہوتا ہے کیا آج بھائی کرسکر صاحب جب سے آئے ہیں یہ ترحانیگس نے برستش تمجیل کاری میں نوہا کام ہوتا ہے نوہا مردے کے لئے کیا جاتا ہے اب زندہ خدا کیسے ہیں اب کیا ہیں ہم زندہ لوگ ہیں چرچ سے مطلب ہے کہ زندہ لوگ ہیں اور چرچ میں کبھی بھی نوہا نہیں ہوتا چرچ میں جنازہ آئے نا وہ وہاں پہ بہتے ہیں رب خداون بارشاہ ہے وہ کبھی بھی نوہا کی بات نہیں کرتے چرچ میں نوہا کبھی نہیں ہوتا بے شک جنازے کی عبادت ہو نوہا وہاں پر نہیں ہوتا اور یہ کلام کلام میں کیا لکھا ہوا ہے کہ بخدس میں نغمے کی بجائے نوہا ہوگا کیوں نوہا ہوگا اس لیے کہ برستین نے خدا کی عواز کو نہیں سنا کہ اگلی شاہ پڑھیں پریز ہوں گے خداون فرماتا ہے بہت ساری لاشیں پڑی ہوں گی اور کو چپکے چپکے ہر جگہ نکال پھینکیں گے کل میں ایک شخص کی ایک ویڈیو سن رہا تھا ویڈیو سن رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آج کل آسمان مجھے میسیج کرتے ہیں پسٹر جی میرے لئے دعا کرو دنیا جہاں دے ملکہ دے دروازے میرے باستے انچیل باستے کھل جاؤں دنیا جہاں دے ملکہ دے دروازے میرے باستے کھل جاؤں میں جکا جکا چاہاں تے کلام سنامہ لوکی تپا کر میں جھاٹ پانڈ اپنا پھو تک جس پیلے ہیں وہ جو درامت پانڈے ہیں میں ملکہ دے دروازے کیوں کیوں کیونکہ پاکستان چل سکھا کی ہے ساوڈیا کی ہے ریال کیا کی ہے پانڈے 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 پانڈ پانڈ commencement پانڈ بہت سارے لاشیں زندہ لاشیں خاتموں کے صورت میں اماندانہ کے صورتوں میں اپنے گھر کو چھوڑ کریں ایسے لے جاتے ہیں میں بہت سارے عزیز بزرگ خاتمین کو جانتا ہوں اپنی اپنی گلیسیا کو چھوڑ کر خزاروں کی تعداد کی گلیسیا کو چھوڑ کر پانچ پانچ کو دکھرے بینٹیں سلی بلیس بینٹ کے بیٹھتے ہوتے ہیں ان کو سنا دے ہیں کلام رو بھی رسنتے ہیں وہ سننا نہیں چاہتے اور کیا خدا اس کے چوز پابلکہ ہے ایسے خاتموں کو ایسے جناحوں کو جو بڑا دیر دے کر جنبی چڑی ہوئی ہے ان پر کیا وہ سنائے گا کیا سنیں گے ان لاشوں کا دھیر ہیں لاشیں پڑی ہیں کیونکہ وہ خدا نے کلام کو سننا پساندر نہیں کرتے ہیں آپ کی بلاہت سوندیہ میں ہیں تو یہاں بے رہیں آپ کی بلاہت امریکہ میں ہیں تو امریکہ میں جائیں آپ کی بلاہت پاکستان میں ہے تو پاکستان میں رہیں جہاں پر خدا نے آپ کو کسی کام کے لیے کلایا خدا کی آواز کو سنیں اور خدا کی آواز کو سن کر ان لاشوں کو تیس کے ستانیس باب میں خدا نے اس کیا چکھا تھا ان لاشوں پہ ان سکھی ہڈیوں پہ کلام کارل اس کی کہنے ہاں خدا ہاں وڑے دروازے کھوڑ ڈالونا دے پاؤنٹ دے ایتی تر بھی کسی 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 شخص کی بیوی ہے وہ نہیں ہے یہ کلیسیا ہے مقاسم لکھا ہوا ہے کہ برلہ کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اور بیوی کا مطلب ہمیشہ کلیسیا ہوتا ہے اور یہاں سے نکل جائیں گے پھر آگے لکھا ہے چوتھیات پڑے تم جو چاہتے ہو کہ محتاجوں کو نگل جاؤ کیا محتاجوں کو مسکینوں کو ملک سے جرا غریب ہے انہوں اور غریب کروں میرا محتاج ہے انہوں اور محتاج کروں میں بہت عرصہ پہلے اپنے چرز میں میرے ایک سیجیشن دی تھی میں نے ان سے کہا تھا جو ہم دائیسی کٹھی کرتے ہیں میں اس کی دائیسی نکالنی چاہتے ہیں بات جب دائیسی کٹھی ہوتی ہے پانچ سزا دس سزا چلتی بھی اس دائیسی کے پیسوں کو ہی دائیسی نکالنی جائیں گے چرز میں سے اور وہ یتیموں کو بیواؤں کو ضرورت مندوں کو ان بہروں کو جن کے ساتھ پہ شوہر کے ساتھ میں ڈبٹا ختم ہو گیا ہے ان کے ساتھ پہ ہاتھ رکھیں اور ان کو ہم مالی طور پہ کچھ نہ کچھ من کی ہیلپ کریں تو اس چرز میں مجھے بے وکوف طریق انسان سمجھ کے اس بیٹی سے باہر مجھنی کر دیا گیا پھر میں نے کہا کہ جنازے پہ جس میں کسی نہیں موت ہوتی ہے جیسے ہم کسی کو شادی پہ گفت دیتے ہیں گرسے میں باپا بنا کر اس دہن کو یا بھائی کو جس کا کوئی باپ ماں بیٹا بیٹی کوئی بھی اس جہانے فانی سے بیٹی سے کوش کا تک دیا ہے ایزا حدیعہ کے طور پر لاو اپنی کے طور پر ہم اپنے کے لئے اٹھا کریں مجھے کہا کہاں یہاں کیلس مانے نیالکان میں یہاں ڈگی لگے آوگے ترکیل یا ہوگے ترچاؤ بے ڈگی لے کے جاؤگی غرم پہٹ میں کیا کہنا چاہتے ہیں اس لئے سننا ہم نہیں چاہتے کلام میں تو لکھا ہے مسکینوں کی مہتاجوں کی یتیبوں کی بیواؤں کی کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے فکر کرنی چاہیے ان کی ان کی حوصلہ ضائع کرنی چاہیے ان کو قرآنت کے پاس لے بھی آنا چاہیے ہم نہ ان کو قرآنت کے لفاظ داتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں کیونکہ ہم نے کیا پڑھ گیا ہے؟ سننے کا کہہ پڑھ گیا ہے اور آج اگر ناکہ اسے بہت ناکہ بھائی کے لئے وہ میں بڑے درد ہوتی ہیں تو یہ چلس کے بار ساری بہنے گئے کہ او بھائی نام ایسا کروں آپ ایترا سان کراؤں آپ یہ لیکی سر چیک کراؤں کسی جی کراؤں یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو سارے ایمی بی ایس بان جاتے ہیں اور مدعو کہ میں کہنا ہے کہ تو مانت کی بات آتا ہے ایمی بی ایس بان جاتا ہے جب کلام کی بات آتی ہے کہ دیاغل تجھے میں دیا جائے گا خرچہ کی بھولا ہمتا ہے بات سمجھے رہا کیا کرنا چاہ رہا ہوں میری بات سمجھے کیا کرنا چاہ رہا ہوں ہم بولنے کے لئے بہت جدی کرتے ہیں سمجھنے کے لئے ہمارے پاس سبر نے ہوا ہے اس لئے لاشوں کی بات یہاں ہو رہی ہے باہر بھیٹنے کی بات ہو رہی ہے اس لئے آج سمجھ کی بات یہ ہے ہم خدا کی کلام کو جانجھا آگے لکھا ہے ایفا کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا ایفا کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا اور اگر آپ امسال بیس باب کے تئیس عید پڑھے نا وہاں لکھا ہے دو طرح کے بات اور درمہ کے تراندو سے خدامت کو نفرت ہے یہاں مسکال چھوٹا ایفا چھوٹا کے بات پر فڑے پیس کا لکھا ہوا ہے لکھا ہے لکھا ہے فریب کے تراندو سے دگا بازی کرتے ہیں ایفا کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا یعنی جو تولنے والا بات ہے وہ چھوٹا چھوٹا ہے اس کا تاکہ تھوڑا ہی جائے کسی کو ناپ ناپ کے خدا کہتا ہے کہ دو طرح کے بات اور دگا کے تراندو سے مجھے کیا ہے نفرت ہے اس لیے اس بات کو بھی ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے اور آگے لکھا ہے آگے بڑی خوب سے بات ہے فریب کے تراندو سے دگا بازی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ نئے چاند کا دن کب گزرے گا تاکہ ہم غلہ بے چین آگے بڑی بزرے کی بات ہے سبت کا دن کب ختم ہوگا سبت کا دن کب ختم ہوگا اس کا مطلب بڑی خاص داندہ کام ہوگا ہم چھے دن کام کرتے ہیں کبھی نہیں تھکتے ہیں نو نو کبھی تھکتے نہیں ہیں اگر ابھی کسی کو کو اوپر ٹیم پہ بلایا جائے نا تو وہ وصیب آئے کو ایکسی وصیب آئے آفیس سے اپورٹنٹ کال آگے گے ہیں اگر میں ہونا پائچھ آجو دعا واس دے کام نہیں پکھا پانڈے تو نہیں دیں کپڑے تو نہیں دیں اے کرنا ہے آؤ کرنا ہے یہ ہے وہ ہے اگر میں ہونا پکھا تو ہم سبت کرنا ہے بڑا آجو دے سبت کب کب ہم ہوگا کب آبادت مہ ہوگی اور کئی طور ایسے ہیں جو ہیسار بلکھا گیا کہ سبت کے دن کھنا اپنا قلب اپنے خر سے نہیں دیکھا آدماء جو کھلاتا ہے وہ تجھا کو دینے اور جو کس کا ہے براؤن کا ہے اس پر کیسے کروں کیسے کر دے رہے تو ہم سبت کو بہت تو اتنا چھوٹا کارکی ہے نا کہتا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر زادت بھی ختم ہو جائے کھانا بھی ہو جائے میرے لاب بھی ہو جائے تکھا کنا پہ اپنے کارکی چل جاتا ہے کلاک کرے میں نہیں کرنا میں سامنے آپ کو رہا ہوں سبت کارک پتم ہوں کہ باقی کے چوبیس کرٹے گئے ہیں سبت پانچ کرٹے گا ہے دو گھنٹے گا ہی گھنٹے گا ہے ہے باجی سبت ایک کرٹے گا ہے سبت چوبیس کرٹے گا اس لئے خدا آج ہم سے ذاتی طور پر بال کرنا چاہتا ہے کہ ہم جو خدا کا ہے وہ خدا کو اور جو کیسر کا ہے وہ اس کیسر کو بھی دینے کی ضرورت ہے اور آگے لکھا ہے گیہوں کو گیہوں کے خطے کھولیں کاروبار کریں اس کا مطلب ہم کاروبار کریں سبت ختم ہو چاند ختم ہو جائے ہم اپنا کاروبار کریں اور آگے لکھا ہے تاکہ مسکین کو روپیہ سے اور محتاج کو ایک جوڑی ایک جوڑی جوتیوں سے خرید دیں اور گیہوں کی بھٹگن بچپن سے ہی بیچیں یہ بات سنو اور آگے پھر آپ پریز اس کو جب ساتھیں آیت پڑھتے ہیں تو خدا مند کہتا ہے یاکوب کی حشمت کی قسم کھا کے فرمایا ہے میں ان کے کاموں میں سے ایک کو بھی ہرگز نہ بھولوں گا جو یہ کام انسان کر رہے ہیں خدا نہیں بھولے گا خدا کی یادہ اس کو بزور نہیں ہے خدا یاد کرتا ہے تو یہ حال میں نے تطیئرہ بنیس طریق کا تو اگر خدا بنیس طریق کے ساتھ فگر نہیں کرتا تو میرے ساتھ کرے گا اس لئے ہمیں اس بات کو سمجھنا اور جاننے کی اشرت ہمیں ضرورت ہے نام باپ کی جب ہم اس کو چھوڑ لیں پریز اب ہم دو باتیں اور سیکھے پھر آمن کریں گے پہلا سیمول اس کی پندرہ باپ پہ آج ہے پریز پہلا سیمول اس کا پندرہ باپ وہاں پہ خدا نے ساؤل بادشاہ سے کہا تھا کہ آپ کیا کرو پندرہ باپ نکالے پریز عملیکیوں میں جاؤ ان سے جنگ کرو کیا کرو عملیکیوں کے پاس جاؤ اور ان سے جنگ کرو اور ان کو جتنے ان کے جو بھی بچے ہیں بھوڑے ہیں جوان ہیں سب کیا کرنا ہے سب کو کرنا ہے سفائی کرنی ہے سفائی پوری سفائی پوری پھلی 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 جو ٹرور پھلی پھلیں اس پر وہاں پھلی 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 پھلک اس کو بھی سافب کرتی اور اسے ایسا کرammed اینجا آنسة اس کو اندر سے سافب کر کھاcribed papers اسے بار سے ساپری کرتے ہیں یا جو کپر ہے اس کو اندر سے ساپری بار سے ساپری کرتے ہیں اس کے لئے ہوتا ہے تو خدا نے ہی کنام کیا تھا سوال سے ہماری کیوں کے پاس جاؤں کیا تھا اس کو سب کو سفاکتی سے مٹھا دیں اس نے کیا کیا اس نے کیا یہ کہ موٹے موٹے جنروں کو اس نے ساتھ رہایا اور کیا کہا سیمول بھائیزان سیمول بھائیزان میں نے ان کو اس نے رکھ گیا ہوں تاکہ ان موٹے جنروں سے میں دوربانی کریں یعنی ڈین ای میشرت ہے تکی جاتا ہے میشرت بیار پہ دس سال، وہ چو بس آر گنا دخواست پانا پادشتار این تیری کیجئے سو کرنا ہوئے پادشتار بھراڑا باتر ساپ ایک ایڈی شروع داری اکمائی دشتر یہ کام سب سے کیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا تھا سیمول نے کہا تجھے نہائی بیرکوپی کی کیا کی یہ تھوڑی بیرکوپی نہیں وہ جب بیرکوپی کی ہے نہائی بیرکوپی کی ہے اور سلطن اپ تیرے سے سلطن تیرے سے ختم ہو جائے گی خلاص بینش نومور بادشاہ نومور کے ختم بادشاہ ختم نہیں کیونکہ خدا کی آواز کو خدا کی آواز کو خدا کی آواز کو خدا کی آواز کو کہت پاڑ گیا تیرے اوپر خدا بیرکوپی سننے کا خدا نے پلیر کہا تھا کہ ان سب کو کیا کر دینا ہے ہم سب کھا دینا ہے نیسلی بات تو کیا ہو گیا بادشاہ اور پرام میں لکھا ہوا ہے اگر آج تم میری آواز نہیں سنو گے جیسے نسا میں اور ضعیبہ میں خواہ تھا تو پھر کیا ہوگا تیروں کو سخت سخت سنگین دے رہے اور کہنا کیے میکنی آمی کرتے ہیں میکنی آمی کرتے ہیں میکنی آمی کرتے ہیں پر قضا کی انام کو سننے کے لیے ہمد ہمارے پاس نہیں ہے پھر آپ قضاعت میں آجے پریز قضاعت تیرہ باپ میں سمسون کی ماں کو خدا نے ڈائریکٹ بات کہی تھی کہ یہ بیٹا جو تیرے پاس آئے گا نہ تو یہ نہ شاور چیز کھائے گا نہ نہ پاک چیز کھائے گا اور نہ یہ فلسپیوں میں جائے گا ٹھیک ہے نہ نشاور چیز تیرے میں پڑھ سنے تو رہاں نہ نشاور چیز کھائے گا نہ فلسپیوں میں جائے گا اور پھر تھوڑا سا آگے ہیں پریز میں اس کو نہ بڑی بہنے سمجھ سے آج اس کو میں نے سیکھا ہے آپ اس کی چودھیں باپ کی چوتھی آیت پڑھیں پریز پر اس کی ماں نے اس کے ماں باپ کو معلوم نہ تھا یہ خداوند کی طرف سے ہے کیونکہ وہ فلسپیوں کے خلاف بہانہ ڈھونڈتا تھا کیا گر تھا فلسپیوں کے خلاف اس کا میں نے ایک رہانی مطلب جان سیکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے خدا کا پلان تھا فلسپیوں کے خلاف اس کو اس کے لیے لے کر فلسپیوں کے خلاف تھا فلسپیوں میں نہیں تھا اور طرح بات ہے فلسپیوں کے خلاف تھا فلسپیوں میں نہیں تھا اور پھر صورت بات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک عورت علیہ اللہ سے اس کو محبت ہوگی نہیں لکھاونا پھر اس کو ہو گیا فلسپیوں کے خلاف پلان تھا خدا تھا اور وہ بہانے بہانے سے فلسپیوں میں گھس گیا اور پھر اس کی آنکھیں بھی نکل گئیں چکی بھی اس نے ڈاکیا اور وہ خود بھی مرا اور اور ہزاروں کو بھی لے کر وہ بائے گیا اس لیے اس نے خلاف کی آواز کو نہیں سنا کہت پڑا ہوا تھا خدا کلام کا کلام سننے کا کہت تھا کلیر بتانے کہا تھا اس کی ماں کو پڑا تھا اس کے باپ پڑا تھا کہ اس کی ایسے 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 پرش کرنی ہے پھر اس نے خلاف کی آواز کو سننے سے امکار کرنے گا تھا سوال کی بات ساتھ جنے گئی اور یہ اپنے مرتبے سے بھی کیا اپنے جسم بگم رجان کو بھی لے ٹوپا اور وہ خود بھی مرا اور باقیوں کو بھی لے ٹوپا اس لیے اس نے خلاف کی آواز کو نہیں سنا تھا یکوب کے خاتم میں لکھا ہے پہلے باپ باعثیت میں کہ محض سننے والے بلکہ کلام پر عمل کرنے والے بھی بنو اور جب ہم عمل کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں قبولیت آتی ہے اور جب قبولیت آتی ہے شفاہ آتی ہے اور جب شفاہ ہماری زندگی میں ٹھہر جاتی ہے تو پھر ہم بندروں جوہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں کیونکہ خدا ہمارے ساتھ جو ہے ایک اہد کرتا ہے عبرانیوں کے خات کے آٹھ باپ کی آپ دسنی آیت پڑھیں خدا نے ہمارے ساتھ اہد کیا ہوا ہے کیونکہ جب اہد ہے اس کا مطلب ہے وہ اہد ختم نہیں ہوا سکتا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں دسنی آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے پھر خدا مند فرماتا ہے جو اہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھو گا وہ یہ ہے میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے ہمارا خدا ہے وہ ہم اس کے لوگ ہیں اس کی چرہگاہ کی بھیڑے ہیں اور ہر شخص اپنے وطن میں اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خدا مند کو پہچان کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے اس لئے میں ان کی ناراضتیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا پر اگر لکھا ہے کہ جب میں نے ان نیا عہد کیا ہے تو پہلے پرانہ عہد جو پرانے چیزیں اور مدد کی ہو جاتی ہیں وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہیں اس سارے سما کو آپ غور سے سمجھیں کہ خدا نے منیسائل ساتھ عہد کیا ہے لیکن خدا نے یہ بھی کہا ہے سُن آئے اسرائیل خدا مند تیرا خدا میں ایک ہی خدا مند ہوں معبودوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم یہ ساری باتیں سمجھ کے ساتھ سیکھ لیں کہ خدا ہم سے بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے کلام کو جیسا ہے ویسا ہی سن لیں اور سمجھیں اس لئے اخیر وقت ہے آخری دن چل رہے ہیں خدا مند یاسمسی نے بہت جلدی آ جانا ہے اور ہم خدا کے کلام کی باتوں کو جب تک اپنا اوڑنا بچھونا کھانا پینا کمار بنا کس کن نہیں کھائیں گے ہماری زندگی میں بھرکت نہیں ٹھہر سکتی اور جیسے خدا نے گلہ کیا ہے خدا ہم سماتا ہے وہ دن آتے ہیں بلکہ اب ہی ہیں کہ اس ملک میں کہت آئے گا اور میں تو آپ کو جسمانی باتیں کر کے پھر آمین کروں گا آپ کے گھر میں ہر بچے کے پاس اپنی پرسنل بائیول مہمیت چاہی گئے ہر بچے کے نام کی نام دیکھیں بیٹا بیٹی پہلا ہوتا ہے نا اس کو قرآس پت بناتے گئے سونے کی چین بھی بے شک نام لے کے دے پیسے ہیں تو لے لے کچھ بات نہیں اس سے پہلے اچھی سی بائیول دی خوبصور بائیول مہنی بائیول سب سے مہنی بائیول اس بیٹے بیٹی کو اس کے نام کی اس کو پہلے کیا کریں ہم بارٹر لوگ ہیں ہم کہتے ہیں مہنی بائیول سے حوالہ چھتی رہا بجانتا ہے وہ بائیول پڑھا ہوتا ہے وہ بائیول پڑھا ہوتا ہے اچھا نہ دے گا اچھا نہ باتیں دے گئے تو وہ اگر پڑھا ہوتا ہے امسال کیتے ہیں اگر پڑھا ہوتا ہے اس طرح سے اقلام کو نہ کبھی کھول ہے نہ کبھی پڑھا ہے نہ کبھی تمہار بنا کے کھایا ہے نہ کبھی سنا ہے تو خدا بھی دلہ کرے گا اقلام کے سننے کا کہہ جب نہیں سنیں گے فشبہ نہیں پائیں گے اگر آج تم اس کی آواز سنو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں اس طرح کے بارے میں آپ یرمیاں پڑھیں جہاں جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں انہوں نے خدا کی حکم کو نہیں مانا نہیں مانتے تھے جو ٹھاک سے جاتے پر مانتے لیتے تھے تو وہ بھی کہتے تھے ہم طعبہ کا عمل تو پڑھتے ہیں پر طعبہ کی عمل پر عمل نہیں کرتے اس لیے ہمارے زندگی میں آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ملک پر جو خدا کی کلام کا کہت ہے کہیں ہمارے ہماری زندگی میں ہماری ہماری ذات میں خدا کی کلام کا کہت نہیں پڑھنا چاہیے خدا بند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے